سرکار روشی آزم نظری کرم خدا رہا سرکار روشی آزم نظری کرم خدا رہا سرکار روشی آزم نظری کرم خدا خدا رہا میرا خالی کا شابر دو میں فقیر ہوں تمہارا میرا خالی کا شابر دو میں فقیر ہوں تمہارا میرا خالی کا شابر دو میں فقیر ہوں تمہارا میرا خالی کا شابر دو بربرا کہے گی دنیا میرا خالی کا شابر دو بربرا کہے گی دنیا پھر پھرتا ہے مارا مارا سرکار روشی آزم نظری کرم خدا رہا اللہ حمد و صلاة و بعد نہایت قابل احترام بزرگ و دوستو قابل قدر محضر سامین حضرات اللہ تعالی اللہ برا کرمیں بڑا عیسانے کہ اللہ تعالی نے سانو مستدر دون دی تفیق عطا فرمائی اللہ خال کے قینات تو آڑا میرا آنا جانا مل بیٹھنا اپنی بارداج قبول فرمائے اور قبول فرمائے تو باق تو آنے واسطے تھی میرے واسطے ذریعہ نجات بنائے حضرت پیران پیر پیر دستگیر شیخ سید عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لا مقانی پیران پیر پیر دستگیر سیدنا عبدالقادر جیلانی اجیہ کو رضی اللہ تعالی میں جیڑی آیت کریمہ قرآن پاک دے اندر اختلافت کیتی ہو دا ترجمہ سمات فرماؤں کہ آیت کریمہ پسر ایک مرتبہ میں سینکر مرتبہ نہیں بلکہ ہزارہ مرتبہ علماء کو لو سمات کیتی ہوگی اللہ پروردیگار نے فرمایا اللہ پروردیگار نے فرمایا کہ لوگوں جیڑے میرے ہو جانا اونا نونا کسی قسم کا ڈھارے نہ کسی قسم کا خوف یہ ترجمہ بڑا سکتا جاتے ہیں اللہ مانا خبردار 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 بھی اِنَّا بھی اِرَبُ الْعَالَمِ اِمْ اِرَابٍ اِرَبُ الْعَالَمِ اِنَّا بھی شخص جیرے میرے ولی نے اللہ نے فرما نہ او نہ تے کسی قسم تا خوفے تے نہ کسی قسم تا دار ولہ ہم یہاں تا نمی مطلب ہے نہ او حسن اندر مرتلہ اوڑ گئے حسن کے اندرے غامل ہو حسن کے اندرے دار یا اللہ جیرے تیرے ولی نے اے نہ تے نہ کسی دار دار ہے فرما نہیں نا دکی سے دار نہیں یا اللہ کیوں فرما اے نہ کوئیسا کام کیتے ہی نہیں جی دیتے اوڑا لے اگا آپ دا دار ہو بندر کوئی جرم کیتا ہوئے تو اندروں دار ہوئے یا رہا جرم مکیتا ہے اگر میں اندروں سانیاں پوچھلی آلیا اللہ رب العالم نے فرما جی لے میرے ہو جانتے ہیں اندروں نے ایسا کام ہوندائی کوئی نہیں جی دیتے اندروں پرشی ماننی ہوئے جی دیتے اندروں دار ہوئے نالج جی دا اللہ دا ولی ہوئے ولی بمانا دوست ولی دا مانا کیے دوست جی دا اللہ دا دوست ہوئے اے ساڑے پاکستان ہیں اسی لوگ ستھی گال جی لی ہیں اوپر چھی سمجھنے ہیں کوئی وزیر ہوئے کوئی منسٹر ہوئے جی دا بیلی ہوئے بیلی ہوئے 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 سجن ہوئے ہوئے یار ہوئے ہوئے او دی بڑے بندے بڑے گمان کر دیں یار ہو بھلانے دے بیلی نو لے کے جاؤ او دی گل ہو تھانے آلے بڑی سوڑ دے رہے ہیں او دی گل کچھے رہے ہیں جن وقیل کے جاج بڑی کل ہوئے سنی جاندی ہے لہذا او دے سجن ہوئے لے کے جاؤ او دے بیلی نو لے کے جاؤ اللہ کا وردی گار نے فرمایا جی رہے میرے ولی نے یہ کوئی دنیا دار کا دوست ہوئے او دنیا تارا نو فیادہ دین گا ہے رب نے فرمایا جی رہا میرا ولی ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ رب العالمین نے فرمایا تقربو ملی لیا عبدی بن نوافل ولی اداکوں نے ولی بردہ کہنے غلط کیجے والا قدیم ولی برسکت توجہ فرماو اللہ کی عرض کرنا غلط کیجے والا ولی برسکت جیدہ عقیدہ باطل ہوئے جیدہ عقیدہ گھتا کھانا ہوئے جیدہ نبی پاک کے باغ دیندہ نبی پاک دی ازوائی دا نبی پاک دی اصحاب دا نبی پاک دی حالے پیاد دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ نبی پاک نبی پاک نبی پاک نبی پاک ولی قدی نہیں بن سکتا ولی وہ ہی بنے گا جدے دل 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 مصطفیٰ محبتوں میں اور مصطفیٰ ساری نسبت والے اللہ حیاء کرتا ہوں اب باطل فرقیان ایک بھی اللہ حیاء کرتا ہوں نام ملینا مناسب نہیں سمجھتا ایک ہل کافی ہے میری باطل فرقیان ایک بندہ میں وہ غادری فلانہ بندہ باطل ملکے تلک رکھتا ہے تو اوہ اللہ حیاء بنے گا راب بلی بنے گا انہوں اے جڑا اندروں بار اور مصطفیٰ دا غلام ہوں تسیم انہوں دس ہو اسی تسیخ ممولی کے بندے ہیں حضور دے امدی ہیں اے جے انسان اگر کو بندہ توانے امادہ بیعجب ہوئے اگر کو بندہ توانے اباجی دا مصطفیٰ ہوئے تسیخ اپنا سجر بناؤں گے بولو کچھ ہی بولو نہ بندہ کدھی انہوں آکھے گا جات تفاہ جاتے ہیں میرا کی تلکے جو تم میرے اپے دہیاری کردہ تیرا میرا قادر تلکا تم میری ماں دہیاری کردہ تیرا میرا کوئی تدک نہیں جس توانا دی ہے آلِ نبی دی غیرت کیویں بارا کھانا دھگ دی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی غیرتوں کیویں پسند آ ساکتا ہے کہ نبی پاک جبال دیندہ منکر ہوئے اللہ انہوں مقام بلائے سے فیض کرتا ہے قدی نہیں ہو سکتا ہے عباد میری جانے شیند کیا جنرات باقل پھر کیا جو توانا ولی کوئی نظر نہیں آوے گا گمراہ پھر کیا جو قدی توانا کو ولی نظر نہیں آوے گا ولی توانا ملنے گے الحمدللہ حضرت سنت وان جماعت چو ملنے گے ایک مری ہو رہا قدرہ دارتہ علی حجی ویری ساتھے چو بولو دارتہ علی حجی ویری بابا فرید جنہ چوہر درہ بولو بابا فرید سلطان اللہ حرین حضرت مہینو دنکشتی ہے جمیری حضرت پیر سید جماعت علی جا حضرت امیر ملت پیر سید جماعت علی جا شینش اللہ سانی ساتھے چوہر بابا فرید ساتھے چوہر کھا جا 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 انہوں دنکشتی ہے جمیری ساتھے چوہر وہ دنکشتی ہے اے بابتل فرکے نہیں ہے حضور پاک دے غلام نے اللہ دا اینا میں اللہ انہوں اطاق کردے جی دے اللہ راضی ہو جا نمازہ پڑیاں بندہ صرف نمازہ پڑیاں صرف صرف نمازہ پڑیاں روزے رکھے ہاں حج کیتے ہاں سکاہ کیتے ہاں بندہ بلی قدیلی بندہ بلی او دو بندہ جدو نمازی بھی ہو بے حاجی بھی ہو بے سکاہتین والا بھی ہو بے جے فرض ہو بے تھے جے روزے رکھن والا بھی ہو بے بلی او بندہ جدہ عقیدہ مصطفیٰ دے غلامہ پڑیاں کلاس دے اندروں پوزیشن انہوں مل دیئے جنہوں پس نمبر لہے کے پاس انہوں انام مل دیئے انہوں گولڈ میٹر مل دیئے انہوں شیلد مل دیئے انہوں انام مل دیئے جنہوں مصطفیٰ دے غلامہ دے نل پیار کرنے والا ہوئے ولی او بندہ جنہوں شریعت پاپندہ رہ کے نبی پاک دی ہار نسبت دا حیاء کرنے والا ہوئے اور نبی پاک دے نسبت حیاء دے نالال اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحیح غلامہ والے عقیدے دے وی ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا بندہ نفراندے ذریعے میرا پورا پراندہ میرے قریباندہ ہے اینجی کہلو کوئی منشال دے لگا بندہ نفراندے ذریعے رب العالمین رحمتہ دروازہ گھڑکاندہ ہے اللہ فریشنہ نے فرمایا ہے فریشنی ہو بندہ 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 نفر پڑھتا ہے پتا دے تو وہاں یا اللہ تیرے قریب آنا چاہتا ہے تیرا قرب آنا چاہتا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا دنے اچھا ایجی درخواست مولا علی لی بارگر پیش کر دے کیا کیا میں ایجی درخواست سارے بولو درائی درخواست مولا علی لی بارگر پیش کر دے مولا علی فرما دے پھر اوڈی نمیسٹیکیشن مولا علی کر دے سوال ہے پیدا اندر کہ حضرت مولا علی لی بارگر پیش کر دی جانتی ہے مولا علی لی ریفر پیش کر دی جانتی ہے ودی وجہ اللہ تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سس کے نال مولا علی لی علم اطاف فرمایا مولا علی صرف چیرہ نہیں دے بندے دے چیرے دے نال نال دے دیل ہی کفیت میں علی جان لے دے حضرت مولا کائنات مولا علی پاک جڑا بندہ لتکنی مولیہ در اوچیہ کو سبحان اللہ ماشا اللہ خشبو وہاں تک سیمو دیا نبیان اللہ تعالی ایسے ترہا جنتی خشبو وہاں بھی عطا فرمائے تیرت میری آقا امام علی بیان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانہ دے پرمانہ دے پرمانہ دے پرمانہ دیوانہ دے پرمانہ مولا علی پاک مولا علی پاک سنیا دا پیر علی سنیا دا پیر علی پیر علی پیر علی پیر علی کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی درکان جاتا ہے کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی درکان کان جاتا ہے کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی درکان جاتا ہے علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کان جاتا ہے ہلتی ہے ہلتی ہے ہلتی ہے یہ بندہ میرے قریب ہوں بھی کوشش کر لیں نہ فرماندہ ہے جنہوں مولا علی پاس کردے اللہ فرماندہ ہے پھر انہوں میں مقام بلادت اپنی ہے اپنی ہے نام نام سنننی بھی پڑھ دینے تجھے بھی پڑھ دینے سارے پڑھ دینے ولی کیوں نہیں بندے ولی بندے ولی بندے بندہ عدد کیتے ہیں تجھے جنہیں آنکھنا ہے کوئی اللہ تلابہ مشکل کشاہ نہیں کوئی داتا نہیں کوئی غاجہ نہیں کوئی کجھ نہیں کر سکتا میرا خیالے واللہ دے ولی دی توحید کردہ ہے بیا تجھے اللہ دے یارا دی توحید کرے رب انہوں بلایت اللہ کم اس کا مطافر باتا حضرت پیرانے پیر اس قلعہ تو پہلے جو میں حدیث پاک شروع کیتی ہو میں بیان کرنا اللہ رب العالمین نے فرمایا جندو بگدہ میرا ولی بن جانتا ہے میرے قریب آن جانتا ہے اللہ فرمانتا ہے پھر وہ دے ہاتھ میں بن جانا وہ دے ہاتھ میں بن جانا بولو دے ہاتھ اسی ادھا ترجمہ ہور طریقے نہ ترجہ کر لے لیا بیسے حدیث پاک ہے یہ کہ میں وہ گذہ کان нашего شروع اللہ فرمانتا ہے پھر ہوتی زبان ہوتی ہوتی ہے بولن دیتی کو ترہ فرمانتا ہے میری ہوتی ہے پھر کارنہ ہوتی ہے اُدھے نے اُوتِ سنات رب فرمانتا ہے پھر میں بانچانا سلطان محمود غزرمی نے سولہ بار حملہ کیتا دلی تیتے فتح نہ کر سکیا سلطان محمود غزرمی تک گیا اپنے پیران دے کول جاکے جان لگا سرکار سولہ عملے کیتے نے میں فتح نہیں ملی تے میں اسلام دا پچم بلند کرنا چاہتا پیران فرمانتا ہے کنے عملے کیتے نہیں سلطان سولہ ان سلطان عملے کی تیاری کرنا پی سپائی جل میں دل ہار گئے نہیں ایک وری دو وری تن وری چار وری پانچے چھے ساتھ سولہ بار ہم نے نقام ہویا آپ نے فرمایا اچھا آپ نے اپنی کمیز اتاری بولو کمیز اتاری جب کمیز اتار گئے فرمایا آلہ میری کمیز لے جا ادھے ستی دعا کریں اللہ ترد کرم کرے سلطان محمود غزنوی تو پہنچیا فوجہ لڑ دیا نے پییا تلوارا تلوارا ٹکران دیا نے پییا تیر چل دینے پہ فوجہ لڑ دیا نے پییا کہ آپ اندر سلطان محمود غزنوی توجہ کرنا اندر کمیز اینج اپنے اتاری رکھی ہوئی ہے کہ اندر میری ربا تینوں تیرے اس ولیدی کمیز لا واسطہ من فتا تا فرما تینوں تیرے ولیدی کمیز لا واسطہ مولا کرم 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 سلطان محمود غزنوی فتا یابو کے شکریہ دعا کرنا اس نے پہنچیا کہ جا کے کہنے کا سکار تو اڈی کمیز نہ سکاپ آگے دعا کیتی ہے تو اڈی کمیز نہ وسیلہ پایا ہے اللہ نے کرم کر دیتا ہے پیر صاحب بولے فرمان لگے مرشد برحق کہنے لگے جاؤے ایڈا تھوڑا مولے میری کمیز لا ایڈا تھوڑا مول پائے میری کمیز لا اگر دعا مانگی نہیں ہے اسے قدیر یہ دعا کرتا اگر یہ بھی دعا کرتا کہ یا اللہ میرے اس کمیز لا صدقہ پوری دنیا تے فتا تا فرما اللہ دی بارگا جی میری کمیز لا بڑا مقام ہے تے نو پوری دنیا تے اللہ در نے فتا تا فرما جا اللہ رب العالمین فرما دا پھر میں اس بلیلی ہاتھ بان جا تے جدہ ہاتھ اللہ بان جا ہے پھر وہ دی پکڑ بھی سبحان اللہ پھر وہ دعا پھر پوری کائناتہ مشاہدہ کر دیا نے تائیں کے پیرانے پیر پیر دستگیر شیخ سے دلکاندر جنانے رضی اللہ تعالیٰ نے پیان فرمایا آفر مندر نظر توی لا بلاد اللہ جمع کا خردلہ دنالہ حکمی تسالی جدا مانا کیا کسیدہ گوشی اریندر گوشے پاک لکھ دینے نظر توی لا بلاد اللہ جمع لوگو میری نظر پوری کائناتہ شہرانی طرف ہیں جے نظر توی لا بلاد اللہ جمع کا خردلہ دنالہ حکمی تسالی لوگو عبدالقادر جلانی راب دیا سارا شہرانوں ان جو بیغدائے جو میں ہاتھ دیا تھے لیجے رائی لہ دانہ ہندہ ولی اللہ دے نگاہ کر کے تقدیر بدل لیند ولی اللہ دے نگاہ جدا جدا خیالے کے پھر کو لکیدہ سانہ سنت واجماعت والد اے 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 اوہ میرے ضرور پڑے گا ولی اللہ دے نگاہ تکریر بدل دے دے لکھی لوہو کلم لکھی لوہو کلم لکھی لوہو لکھی لوہو لکھی لوہو کلم لکھی تحریر آؤ مسلمانوں توجہ فرما پیرہ بیر بیر دستر شاید دستر سید رب دل قادر جیناہ نے رضی اللہ تعالیٰ جدہ مقام بلایتے فائد ہوگے رب العالمین مقام بلایتے فیر فرما دیتا پیرہ دبیر مقام بلایتے فیر جناہ دیتے فیر نگاہ جلیے رب بلا رہا نے فرما دا میں بن جانا ہاں آفر مانجنے لوگو پوری کائناہ دا شہران میں جو بیخنا وہاں جو میں ہاتھ دی ہے تھیلی تیر رائیدہ دانا ہوں لاے آہ ہاتھ دی ہاتھ دی ہے نا اید دیر رائیدہ دانا رکھلو ہاتھ دی زیادہ آوے گی رائیدہ دانا چھوٹا ہوئے گا عبدالقادر جیلانی نے بیان کردہ مقصد ہے وہ لوگو شرف رابط شہر نہیں میندہ میں پوری کائناہ دنو بین ناما کتھے کتھے کی ہو رہے ہیں توجہ کرنا اے پیران جو پیر دا کاؤ اے دی تفسیر بیان کیتی جائے تفسیر بیان کیتی جائے تو بہت نمہ چوڑا موضوع ہے شرف ایک گل کرنا جیدیاں اکھان راب دی قوت نالوے پہ اجڑی توالڈی دی میری اکھان راب دی پیدا کردہ نہیں یہ میں یہ نا اللہ چاہے نظر آنا بھاندے ہو جائے پوری دنیا دی ڈاکٹر زور لالا اکھان دی بینائی واپس نہیں ہوں دی اللہ دی مردی ہے اللہ دی منس ہے جتوسی میں بینے ہاں پہ ساڑھی ہاں در نور کام کردائے پہ سوال ہے پیدا اللہ دی دیواران تو دی شہران تو این اینی دور کی میں بھی اگلے دی جدو بندے نور دی پیس کی بات جائے ایک بندے دی نظر تیز اگر کئی بندے دن در تیم تارے گے گھلے 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 دن در تیم سورج چڑے اب چاندہ پتہ لگ جانا ہونا دی خوکوت نور جرینا خاندی ویس کسک دیتو نظر آجا توجہ کرنا جدی اکھان دی نور تیز ہو جائے دن دی تارے گھلے گھلے سورج چاندہ خاندی قوت راب پان جائے پھر اور سبحان اللہ چاہتی نہیں ترا محبت نہ فرماؤ کیا بہا دی پیران پیر اتار راب دی مدہ کو بندہ کھے کیلیان نہیں دی گھوش با کھاب لے ہے اے عصیدہ بل بل نہیں سادھا سادھا کی دا اے دیندہ خدائے صدقہ مصطفادہ حق حضور جی چار جنہ مصطفادہ حضرت پیران دی دست جن شیخ جن اللہ تعالی ہو توجہ فرماؤ ایک مقام ایسا آیا فرماؤ جن لوگوں میری زندگی دے کچھ حصے نے پیران دی فرماؤ جن میری زندگی دے کچھ حصے نے کوش زندگی میں علم آسل کردیں گزاری توجہ میرے بات کوش زندگی میں علم آسل کردیں گزاری کوش کوش بیان کردیں گزاری اور کوش زندگی فرمان دینے میں اس علم دے عمل کردیں گزاری بیر بولو دے صحیح ساڑھ بیر بڑا پہنچے بڑا پہنچے نماز آزا نماز آزا نماز آزا نے جیو نماز آزا حضرت گوش پر مرد میں عبادت کر دیں در جند در جزا آپ پر مرد نے ایک بدلی آئی بدلی دے بچوں آواز آئی عبدال قادر جنان میں دے رب میں تیرے دینا راضی میں تیرے دینا راضی میں تیرے نماز آزا محب کر چڑھ 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 یہ بدلی چوہ آزا آزا حضرت پینا دے دی دست گیر شیخ سی جزر قادر جنان ارد 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 میرے دل جب اور خیال آیا کہ میں جنہ مرضی عبادات ذریعے ریاضات ذریعے جنہ مرضی اچھی پر 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 لیکن میرا مقام مصطفیٰ تو بٹھاتے نہیں میرا مقام کو مولا علی تو بٹھاتے نہیں نماز قضاء ہوگئی قضاء کیوں ہی ایدر گود اندر مصطفیٰ ساتھ دوبا سورج کسی نے بھی پیرا نہیں سبانہ نظر پیار نظر حضرت مولا نظر مولا حضور نبی پاک میری گود اندر نے پر مردن امام مولا نبی پاک میری گود اندر نے ایدر سورج نبی جانتا ہے بیا حضور نے نماز پڑھ لائے حضرت مولا نہیں پر مان نماز پڑھ بیا لائے حضرت امام امام نبی پاک نماز اکتا کر لائی آگر سورج جب جانتا ہے میرے لگر خیال آیا اے محضور جگا عشق بولیا کیا لگا جگائی نا جگائی نا جگائی نا جگائی نا اے زیاد تک سوال عالم دیانے نماز جو قضاء و پھر آداء نماز اکل بولی نماز اساس قضاء دی دیا بئی اس بولیا کیا لگا نماز جو قضاء وہ پھر آداء نگا آداء کی قضاء تاب آداء اے زیاد تا پھر جنگی دی اندر حضور کو دی اندر حضرت مولان لی مل لی حضور ول بے میرے حضور ول بے میرے سو 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 آداء رہی پھر من لی ایک بری تیل مار کی سبحان اللہ آئیٰ فرمان دے نہیں آج یہ زیارہ تھا ایج تھے جڑا ملزیوں اٹھے تھے جناب جڑا ملزیوں کے بیٹھاوے تے مرشد دادی دار بہو سن لکھا کروڑا حج آن ہے کوئی شکل ایسے دار دے اندر اندر ماشاء اللہ جنہوں بے ایک کشنا سوابی مل جائے صرف ماہ پہو تو لاوا حضور نے فرمایا پیار نار تو حضور نار اپنی امی جیدہ اپنے اپا جیدہ شیرہ بیکنا تیرا کام میں حجیم مقبول او حاج جراللہ دیمارکہ جہ درجہ قبول لیے تے پڑھائیوں کا سواب جنہم میرے رب داتا یار رسول اللہ جے دووری میں کیے دے برماد دو جاندہ سواب یار رسول اللہ جے تینوری میں کیے دے برماد دو جاندہ سواب جسے انہیں بار بار میں دیئے برمایار نابد دے جانے جب کمی دے کوئی دی حضرت مولا علی فرمان نے میرے اپنے جو چھوک نمازی محبت نمازی بولو بولو بولی برباری نمازی محبت مسلمانوں اسیہ حضرت جماعت عقیدہ سانہ بڑا پکہ عقیدہ سانہ بڑا پکہ یہ سو بہت جو کوئی ساتھ نہیں لیکن ساڑھے عمل جڑے نے تھوڑے جکم دے ہو نماز دا ٹیم جماعت دیئے پہ جماعت دکان جب دارے گا لیا اے دکان کے ناکچے روے گی گھوڑ دے گا بندے دے دی اکھامی ٹندی دے رہے تیرے پوتران ہر شہ سکسیم ہو جائے گی کنہ پیسہ ہے آ میرا پلانی دکان ہو تیری پلانا پلانا ہو میرا پلانا پلانا ہو تیرا تینو چوک کے کبر چل میں پان گے تو نماز کی دی خاطر چھڑنا ہے خدا دیزت دی قسم اتھا دیزت دی غور کرو اے نماز نہ چھڑیا کرو پانچ دس مٹ دی گل لے تو تیرا دل بھی مہتمند عقیدہ اگئی بڑا سون ہے اُو تو نماز مل جائے گی کبر جان دی دیرے نوری نور آدھے گا میں بکیا اے اولاد پیو دی جہ جات تو کیس کر دی تیاں روڑیاں رہ رہا دی انہیں سانو پرامان دیتا کجھ نہیں اے انہیں بڑا چوڑا تو بیٹھا ہے پہن 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 دا حق مار کے بیٹھا ہے چھوٹے بیران جو ان کے ظلم و زیادتی کر کے بیٹھا ہے کن نکچے رہ جگی تیرے کول اس وجہ تو خدا دا خوف پریا کرو کو اسے پاک دے نارے لانے سوکے ولیان دیا نظر دیا جات دوانیاں تک ہاں ولیان دیا آنکھیں لگنا بڑا ہوں کیا حضور نبیل پاک رہمان السلام مصطفیب مصطفیٰ نے فرمان نماز میری حضی تھنڈا کیا ملادہ لنگردہ تکینہ لکھو کے کھا جائے تجیرہ اصل کام میں نماز سانو ایدر تیان کرنا چاہیے تسانو ایدر تیان کرنا چاہیے تسانو ایدر تیان کرنا چاہیے کہ سدانا باگی بلگل رون تسانو ایدر تیان کرنا چاہیے بلگل رون بلگل رون بلگل رون بلگل رون بلگل رون موت نے نماز بلگل رون 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 بلگل نماز ولی کدھی نہیں ہو سکتا جدا بے نمازی ہو دے تو ہڈا دل مل دا کیسا بگتا اللہ دا ولی ہو سکتا جدا نماز دا ٹیم ہے وہ دل نماز پڑھے ہی نا پچھو دیا کہ جی ساڑیاں پڑھیاں پڑھا ہی آنے اچھا جی تو ہڈیاں پڑھیاں پڑھا ہی آنے ہاں جی تو ہڈا پیر ساپس جی ہو جی اور پکے نماز پڑھا ہی نا ساڑا پیر پکے نماز پڑھا ہے اچھا جی تو ہڈا پیر نماز پڑھا ہے ٹیروتی بولو بڑی پہنچے یہ ساڑھے سارے دیسی بکرے دولاوک کھاندہ ہی نہیں وہ جی پڑھے پہنچے اچھا جی پہنچے کے تھے پتہ دکھا رہا ہے جنہ نماز نہیں پڑھ دا اور جنہ ہی دن نہیں پہنچا دا بولو بڑی میرے باری گلاس مو نہ لہا دینا کیوں وہ اس میں لگے بندروں تکلیف ہوں دیے مگر بعد جو بندہ کہنا نا میرے وہ بھوڑے نہیں نکلے وہ میری دادی جو میرے کردی سی ٹھیک کردی سی بچہ ہوں گا نہیں تو بچہ چاہتے ہو آنے میں ایک اوریاں کرنا سن لیا تو عمل کرنا یا نہ کرنا اپنے مقدروں نہیں اچھا جی پھر نمازہ پڑھنے روٹی نہیں مکیوں میں لی نمازہ مکے پڑھے پھر روٹی یہ تو کھائے انواں کو روٹی تو کھالے شاہدہ مرین ہونا چاہتا ہے فرمایت داڑھی پوری رکھنی ہوں نمازہ پنجے پڑھنی ہوں جے گھڑ بارہ خاندیہ تکے آیا تینوں مرید کرنے ہیں کہنا کہ سرکار جالے ہوئے زور بھی پڑھنے گا سر بھی پڑھنے گا مگر بھی پڑھنے گا عشاء بھی پڑھنے گا فجر ساری رات پہلے ہوں پانی دینا ہوں تھا تین باری ہوں دیئے پانی دی سرکار سویری آکھ نہیں کھل دی آپ نے فرمایا کہ وعدہ میرے نلکار آنکھ کھول گئی کہ پھر پڑھیں گا بڑی تو آڑی بڑی مہربانی تو آڑی اللہ برکات آفہ اللہ تعالی تو آڑی محمد دیش کی جو ہور زیادہ آزافہ آپ نے فرمایا کہ آنکھ کھول گئی تو پڑھیں گا کیا نظر جیس سرکار جی آنکھ کھول گئی تو پڑھنے گا انہوں پتہ سی بڑھا دیس ہونا ہی تو اٹھا ہی تین وجہیں ہیں آنکھ میری مہربانی تو کھول گئی وعدہ کر کے مرید ہو پڑھ گیا پہلے انہوں پانی راتوں لائے چاہیے دین وجہ سکتا تھنڈی تھنڈی ہوا چلی گرمیاں سے دین جانا ہے ادھرو پانی لگا پہلے وہ ہوا چلو کھیک لنگی تھنڈی نیندر پڑی پیاری آئی فجر جر تیم ہویا شیر بانی دی آواز آئی اٹھو بے لے یا مالی دا کم پانی دینا شبان لگنا محبت نہ فرمالا مالی دا کم پانی دینا مالی دا کم پھل پھل بھلونا حضرت شیرمانی رامت علیہ السلام اوٹھو میں لیا نماز کا ٹائم ہو گیا اوٹھو میں آن سی اوٹھو میں آنے پوائد آنے اوٹھو میں آنے پڑھا اوٹھو میں نماز بڑی مضیو کی دن نماز بڑی دے لندر خیال آیا یہ دو شیر ربانی گزر دے ان کے پیوان مار دیتی نے سویر در دہمویا شیر ربانی دی بارگر پیش ہو گیا کہنے کا سرکار سویر ادھر گئے تو فرمایا کہ میں ادھر کی ہاتھ نہیں جانتی کہنے کا حضور تو آتی عوال میری آنکہ کھول گئی ہے فرمایا تو ارادہ کر کے سان تیرا کم میں یہ تیروں چکاوانا تیروں شیر ربانی نا کے آجے مادی تا کم پانی دینا مادی تا کم پانی دینا مادی تا کم پانی دینا تیر پار پار مشکا پاو مادی تا کم پانی دینا مادی تا کم پانی دینا شہرہ مصطفیٰ کیا تھروڑی گئے نے حضور ایمام علمی نبی پاک نے اکھا کھولیا فرمایا علیہ کرتے ہیں ارکتہ نے حضور ایمام علمی نبی پاک نے فرمایا حضور نبی پاک نے و آپ پانی دینا ایمام علمی نبی پاک نے فرمایا حضور نبی پاک نے فرمایا مادی تا کھولیا حضور نبی پاک نے اکھولیا موسیقی سورج کسی نے پیپیرہ آئی کوئی بسلے ید اللہ دیکھائی کوئی بسلے ید اللہ موسیقی سورج کسی نے پیپیرہ آئی کوئی بسلے ید اللہ دیکھائی جس کی طاقتل کا کوئی ٹھکانا نہیں نہیں جس کی طاقت کا کوئی ٹھکا نہ آئیں ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں بے نمازی بلیلی ہو سا میری کانا مطفیق کو دو در اکسی آفو سبا گستاق بلیلی ہو سا نبی پاک دے والدہ اندہ نبی پاک دے صحاب دا نبی پاک دے ازوائی دا نبی پاک دے ہنے پیدا ہاں وہ شخص جنہاں حضور مو پیارے او دا منکر ولیلی ہو سا گا لے تو شروع کی دیشی پیران دے پیران دے بدلی دے ٹکڑا آیا تے بچوں آئی آواز کہ اب تل قادر میں تیرا ربا مہرتے دے تیرے دے نارا نمازہ معاف حضرت مولا علیہ نے خواہ حضرت گوش پاک فرمانو نے خواہ رو میرے دے اندر خیال آیا ایک نبی پاک دے صحابانو نمازہ معاف نہیں ہو یہاں تے میری اوقات کی حضرت گوش پاک فرمانو نے میرے در اندر خورم خیال آیا کہ آج لیے آواز ہے نا بدلی در ٹکڑا ہے اے اللہ نہیں اے شیطان ہے اے بلیس تے آواز ہے فرمانو نے مقارنہ کیا اللہ ہولا والا کو عطا اللہ باللہ علیہ العزیم فرمانو نے چیخ مار کر بدلی در ٹکڑا پرام دھوڑے کہ جاندیاں 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 بیچو ایک آواز آئی عبدالقادر اس وارنا لما قیام ولیانو راہ راستہ دور کرتے ہیں اس وارنا لما قیام ولیانو مارا راستہ دور کرتے ہیں آج اپنے بولو بولو کیا کہ آج اپنے حضرت گوش فاغ نے پھر نگا مار کے فرمایا چاندی بارے کو اور املا گھر شدیاں گے رہتے ہیں چاندی بارے کو اور املا گھر کرتا ہی میں اپنے علم دی وجہ تو نہیں بچیا میں اناد فضل و کرم دی وجہ جنال بچیا قیامت دا دن ہوئے گا مشغال شریف کی حدیث پا کے ایک وائد بیان کرنا اللہ تی بارگر پر اس کیسا جائے اللہ رب العالم بھرمان اور اس قلقے کا میرا رب ہمہ وائد ہے میں لوگاں جب واس کرتا رہے ہیں دو قلقے stalkر بارے رہے ہیں اللہ رب فرمائے گا لوکانو تو خاتا ہی میں تو خانی دینہ رہے ہیں میں تو خاتے نائے بیان کیا یا اللہ میں باعث ہے اللہ رب فرماگے کہ لوکانو تو لگ با باقات کرتا رہے ہیں تیری تقریر ہے تو مقصد ذات سے لوکیا گئے با جی واقعا سہj با جی وا تو میری رضا باستے کجھ نہیں کیتا میری رضا باستے کرتا رہے ہیں میری پتا ہوں با اللہ فرمائے گا جنہیں میرے واسطے کچھ نے کی ایک حاجی لے آنسا جائے گا حاجی ساہ اللہ فرمائے گا دو کان کلوں اپنے آبوں حاجی اخوان واسطے حاج کیتا ہے میری رضا واسطے نہیں کیتا میری رضا واسطے کیتا ہوں میں نے پتا ہوں حضرت پینا زپیر عبدالقادر جلانی جانتے ہیں میرے پہ دوجہ وار کار چلے ہی جانتے ہیں دوجہ وار کار چلے ہی کی اپنے علم کی وجہ تو بچ گیاں ہیں تاکہ میرے جلجل دمان پیدا ہوئے آج انا بچیاں نا شیطان دے حمل ہے تو اپنے علم کی وجہ نے بچیاں حضرت پینا زپیر نے فرمایا نہیں اپنے علم کی وجہ تو نہیں بچیا نا دے فضل و کرم کی وجہ دے کال بچیاں اس وجہ تو حضرت آپ قدیم اپنے علم تے اپنی دولت تے اپنی رسرش تے اپنی عبادت تے قدیم مان نہ کرے آج رہے شیرہ بھی عمل ہوگے یا اللہ تیری تفیق نہ لے اکثر بندے اللہ ماشاءاللہ کمائی احراملی دولت نجائز تے مکانہ تے بڑا بجھے لکھے حاضر امین حضر ربی اے میرے اللہ تے حضر نہ لے جنہا پیسہ پر کھل آیا اے اللہ تے فضل نہ لیا اے بھی وجہ دو دنوں اولاد آزام ملے گا حضرات عزیب اکار پیران تے پیر ہیں جلنا کرنا بکسو اٹنا لے کماز کم اپنی آئندہ آنواری زیادہ اللہ انہا اولیاء اللہ تے فرما کوئی خوفریا نہ کامیاز حضر نکلی اکثریت امیر بندے مر لگے ترلے کاردنے میں نے کوئی دو گناہ کار گان دیو کی کرنا ہی مافی مگنی اراب کو لوں ہون مافی مگنی در عمر جوانی توبہ کاردن شیوائے پیغمبری وقت پیری گرگر زالانی شبد پرہیس کا آخری جوانی جوانی کارکاتو ہون اکستال دے پھر تیرے لطان پیر جواب دین دینے پھر ڈاکٹران کیا دیتا سالے باسدی کار لئی تو وہاں نا مطوبہ کر لگ جن جدہ تیرے جساسی تو لوکان وران بھی کر گیتا تو لوکان دے خون چوستا رہا ہون بس تیرے مرک پہ کے تیرے دل اندر خیال ممافی مگلا تائن تیرا فرمان دے ما پڑے حقوق مام آفکار ساگنا میں رب ہاں بندیاں دے ہتی ہے کہ آپ نے فرمایا میں معاف نہیں کرنے گا فرمایا میں معاف نہیں کرنے گا یہ بندیاں دے ہتی ہوں کہ بندیاں ہی معاف کرنے گے جدا پیسہ کھاتا ہی انہوں واپس کس کا حضرت دکھو سے آدم دی بارگاہ دے اندر آخری گھر کر لگا حضرت دکھو سے آدم دی بارگاہ دے اندر اندر باس ہے اب تعدرو یا حاک میں بگ کہ تھیلیاں صرف یہاں دیں پیس کسی ہیں کہنا کہ سرکار مزدانہ تو بھول فرمارو فرما اللہ یا واپس میں انہوں نے تیری دولہ چاہی دیں ایتھے دے مولوی بڑے بڑے وزیران دے مشیران دے پیرے مار دیں سانو دو میں ٹائم مل جائے جیڑا عالم دین دے جیڑا مرشش برحق حکمانان دے بھولتے جائے مولا علی فرما دنہوں دے ایمان دے بیٹے شاک کرے اگر تو عالم حق کے جیڑا عالم دین دے جان دیکھنی لوڑے جیڑا قدار حسول اللہ دا ہوئے اگر تو عالم دین دے جان دا اگر تو عالم دین دے جیڑا قدار حسول اللہ حضرت پیران دے پیر فرما دے چک دولت لے جا واپس ہے کیا نگا نہیں سرکار قبول کر لو تو ہڑی بڑی میرے بانی فرما دے آجا کیا نگا نہیں قبول کر لو حضرت پیران دے پیر نے سوچھو کرنا میرے والا اینچ کر کے دو اشتر فیلیہ تھیلیاں پھڑیاں اینچ کر کے پیران دے پیر اب جو قادر جلالی نے جیدو تھوڑی ہیں جو کچھو کرنا تبی جو خونڈ گیا تازہ تازہ خونڈ گیا حضرت پیران دے پیر نے جیدو اور کچھو کرنا اور خونڈ نکلیا میں نو نظر آنے دینے جیدو تھے ہاں کا حال دی کمائی نہ زیادو توجہ حضرات اے یہ مقصد نماز تو بغیر کم کوئی نہیں ولایت مل دیئے تے نبی پاک دے با آدب غلاما دے غلامو مل دیئے اور زندگی دے اندر پیران دے پیران دا ختم دعانا سو کھائے انہیں دے آنکھیں لگنا پڑا ہوگا دعا کر یا کرو اللہ تعالیٰ سانو پیران دے آنکھیں لگنا پڑا ہوگا زندگی رہی رہی اللہ رو جا رسول مرضور ہویا آئندہ جمعہ بھی پیران دے پیر غوث پاک دے بارگاہ دے اندر نظران عقیدت بے سکرانگے آمین بما علیہ اللہ 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 بلا 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 بلا